انتہائی سافٹ بہتی لذیذ مزیدار اور تھوڑے سے سپائسی بھی اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیچر ویلی فوڈ اگر گھر میں آپ کے پاس پکانے کے لیے سبزی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس تین سے چار عدد علو لیں ان کی قتلیاں بنائیں اور علو کی ایک بہترین بہتی مزیدار اور بلکل ڈیفرنسی سبزی جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تو آئیں علو کی مزیدار سی قتلیاں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے تین سے چار عدد علو لے لینا ہے میڈیم سائز کے اور ان کا وزن تقریباً ہوگا پانچ سو گرام اور اس کے بعد آپ نے ان کے چھلکے اتارنے ہیں اچھی طرح چھلکے اتارنے کے بعد ان کو ایک دفعہ اچھی طرح واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اب اس کی کٹنگ کرنی ہے قتلیوں میں تو یہ اوپر والا جو اس کا پورشن ہے یہ والا اتنا سائز کو اتار لیں گے اور اتارنے کے بعد اب جو قتلیاں آپ نے بنانی ہے وہ نہ زیادہ باریک ہونی چاہیے نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے تو تقریباً یہ والا سائز جو ہے وہ قتلیوں کا ہونا چاہیے اب یہ جو قتلیاں آپ نے کٹنی ہیں ان کو ہم نے اس طرح باریک کٹ کے ساتھ ساتھ ان کو پانی ایک لے لینا ہے بول کے اندر اس کے اندر ڈپ کرتے رہنا ہے اب پانی کے اندر قتلیوں کو ڈالنے سے یہ ہوگا ایک تو ان کا کلر چینج نہیں ہوگا اور دوسرا جو آپ کے علو کے اوپر چکنائی وغیرہ ہوتی ہے سٹورچ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس طرح سارے علو جتنے بھی آپ کے پاس ہیں ان کی اس طرح کی قتلیاں بنا لیتی ہیں تمام علو جو ہیں ان کی قتلیاں بنا لیتی ہیں اور اب یہ جو پانی ہے اس کو ہم نے سٹینل کی مدد سے نکال دینا ہے اور علو جو ہیں اب ان کو ہم فرائی کریں ایک پین کے اندر چار سے پانچ چمچ کوکنگ آئل لیں گے آپ چاہیں تو سرسوں کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آئل کو اچھی طرح پہلے گرم کریں گے فلیم اس کے نیچے ہائی رکھیں گے آئل کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد ایک چمچ اس کے اندر سابر زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ جو ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے زیرہ کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب جو علو ہمارے پاس ہیں یہ سارے علو اس میں ڈال لیں گے اور علو جو ہیں ان کو ہم نے ہائی فلیم کے اوپر تین سے چار منٹ ایک سائز ایک سائیڈ سے ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے اور تین سے چار منٹ ہی ہم نے اس کو دوسری سائیڈ سے فرائی کرنا ہے حالوں کو ایک سائیڈ سے فرائی کرتے ہوئے تقریباً ہے تین منٹ ہو چکے ہیں اب ان کی سائیڈ بدل دیں گے اور دیکھیں ان کے اوپر کلر جو ہے وہ بھی ہلکا ہلکا گولڈن سانہ شروع ہو چکا ہے تو اسی طرح ان کو ہم دوسری سائیڈ سے بھی دو سے تین منٹ اچھی طرح فرائی کریں گے آلو اچھی طرح سافٹ بھی ہو چکے ہیں ان کے اوپر بڑا خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے اب اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے آدھا چمچ اس میں نمک ڈالیں گے آپ اپنی زود کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ دنیا پاورڈر آدھا چمچ ہلدی پاورڈر فلیم اس کے نیچے جو ہے وہ ہائی رکھنی ہے اس کے بعد اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ سرکھ مرچ کا پاورڈر تھوڑے سے چیلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مرچ گرم مسالہ پاورڈر آدھا چمچ اور چاٹ مسالہ یا آم چور کا پاورڈر جو ہے وہ آپ لے لیں آدھا چمچ تقریبا یہ اس میں ڈال لیں ساتھ اس میں تین سے چار سبز مرچیں ان کو درمیان سے کٹ کے یہ بھی اس میں شامل کر لیں اب ایک سے دو منٹ اس کو اچھی طرح پکا لیں پانی اس ریسپی پہ بلکل استعمال نہیں کرنا صرف آئل کے اندر ہی اس کی کوکنگ ہوگی اب احتیاط کے ساتھ ان کو ہلائیں تاکہ کم سے کم آلو جو ہیں وہ ٹوٹیں آلو کی کتلیوں کی بہت ہی مددہ سی سبزی ماری جو ہے وہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکی ہے لاسٹ میں سبز دنیے کے ساتھ اس کی گارنش کر دیں گے اور اب ہم اس کے نیچے فلیم آف کر کے اس کو سرو کریں گے آلو کی یہ سبزی آپ بہت ہی سانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا ان کے اوپر گولڈن سا کلر آیا ہے اس کے علاوہ ان میں سے بہت ہی زبردست قسم کی اور علا قسم کی خشبو بھی آ رہی ہے اور یہ انتہائی سوفٹ بھی ہے یہ دیکھیں انتہائی سوفٹ بہت لذیذ مزیدار اور تھوڑے سے سپائسی بھی تو بڑی آسانی سے اگر آپ کے پاس گارنش میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے علو لے اس طرح کی سبزی تیار کریں روٹی جا نان کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو علو کے قتلوں کی یہ رسپی جو ہے ضرور پسند آئی ہوگی رسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کا آپ نے لائک کرنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئی مزید آسی رسپی کے ساتھ لائفیس